میں اوفا خارج زبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل آپ بات کریں گے خیبر پختنخواہ کے اندر ہونے والی بہت ساری تبدیلیوں کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پیس کے حوالے سے وہاں پہ حالات ایک دفعہ پھر بگڑے ہیں سمبلے تو مکمل طور پہ نہیں تھے اگر ہم گزشتہ دو دہائیوں کی بات کریں لیکن پھر بھی حالات بہتر تھے اب جب ہم بات کرتے ہیں افغان تالیوان کے آنے کے بعد پچھلے تین سے چے مہینوں میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ناوباد میں بیٹے ہوئے لاہور اور کراچی میں بیٹے ہوئے ہمارے پولٹیکل لوگ یا باقی ادارے اور کاموں میں زیادہ مصروف نظر آئے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور افسوسناک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے ہمارے ہمارا جو میڈیا ہے جو مین سٹریم میڈیا جس کو کہا جاتا ہے ان کی ایک حیران کن قسم کی معنی خیص قسم کی خاموشی جو اس چیز کو مکمل سائیڈ لائن کیے ہوئے ہیں بس اس میں لگے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے حقیقی مارچ کے لیے جی لاہور میں میٹنگ کر لی پشاور میں کر لی اسلام آباد بنیگالہ میں کر لی اور تاریخ کب دیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جی شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا تو یہ آڈیو لیک آ گئی اور ڈار صاحب نے کہا کہ ڈالر کو میں دو سو پہ لے آؤں گا صرف اور صرف یہ باتیں ہو رہی ہیں عوام وہاں پہ جس ایک میں یہ کہوں گا ایک بڑی ڈنجرس قسم کی سیچویشن کو فیس کر رہی ہے صرف سواد کی بات نہیں ہے یہ الموسٹ پورا خیبر پختنفواہ ہے لیکن ہمارے حکمران اور شاید ہمارے ادارے جو اس چیز کو کنٹرول کر سکتے تھے یا کنٹرول کر سکتے ہیں وہ غالباً ہم سو رہے ہیں یا پھر انہوں نے ویسے ہی کان ندرنے کی قسم کائی ہوئی ہے اگر یہ واقعات جو ہمیں سوات میں نظر آ رہے ہیں یہ واقعات جو ہمیں خیبر پختنفواہ کے دوسرے ڈسٹکس میں نظر آئے ہیں اگر فور اگزیمپل میں یہ نہیں کہتا راولپنڈی ہو لاہور ہو کراچی ہو کوئٹا ہو ملتان ہو فیصل آباد ہو وہ بھی اس پاکستان کے شہر ہیں اور وہاں پہ بھی یہ پاکستانی رہتے ہیں لیکن کیا اس کے اوپر جو آہ ایکشن ہوتا وہ اسی طریقے سے ہوتا یا الگ ہوتا یقیناً الگ ہوتا افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ یہ جو پکچر میں آپ کو لگا رہا ہوں یہ کوئی ایلوجن نہیں ہے جہاں پر پچھلے دو مہینوں سے لوگ پروٹسٹ کر رہے لیکن یہ سب سے بڑا پروٹسٹ ہے اور وہ ان کا کیا مانگنا ہے وہ اور کچھ نہیں مانگ رہے وہ کہہ رہے ہمیں سوات کا آمن ہمیں سوات کا پیس چاہیے لیکن شاید یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے نہ ہمارے میڈیا کے لیے نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور سب سے بڑھ کر جو ہماری خیبر پختنخواہ کی گورنمنٹ ہے یا پھر ہماری فیڈل گورنمنٹ ہے غالباً اور چیزیں زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے نہ کہ یہ والا ایشو خیر ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا کیسے ہوا اور اس پہ جو خاموشی ہے وہ کیوں نظر آئی لیکن اس پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبان نہ بولیں بعد ہم کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختنخواہ میں پیس کے حوالے سے اور اس کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2009 یا 2010 نہیں ہیں ہم نہ یہاں سے نکلیں گے جس طریقے سے آہ تین ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے آہ ڈسپلیس پیپل آئی ڈی پیس انٹرنری ڈسپلیس پیپل کوئی مردان سوابی پشاور چارسدہ اور مختلف علاقوں میں انہوں نے رہنا شروع کیا تھا اسلام آباد میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقہ نہیں چھوڑیں گے ہاں امن کے لیے ہمیں بشک کچھ بھی کرنا پڑے لیکن ہم اس کے لیے کڑے رہیں گے اور یہ بات ان کی درست بھی ہے جن کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جن کے کاروبار ہیں جن کے گربار ہیں سب چیزیں ہیں کس طرح سے وہ اس کو آپ اٹھا کر اور کہیں گے چی ہم نے تو یہاں پہ آپریشن کرنا یا جو بھی کرنا تو آپ ذرا سائٹ پہ ہو جائیں پھر ہم دیکھ لیں سب سے بڑھ کر افسوس مجھے اپنے میڈیا پہ ہوتا ہے جس سے میرا بھی تعلق ہے کہ اس ایشو کو مکمل طور پہ آنکھے بند ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاو وائس آف امریکہ بی بی سی یا پھر ڈان اور ڈان میں بھی جو آہ ذرا ہٹکے ہیں واقعی ذرا ہٹکے ہیں مبشر زیدی صاحب زرار کوڑو صاحب عصد اللہ خان صاحب آہ ویسے بھی بڑے رسپیکٹیول ہے میرے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن ایسی چیزوں کو جب اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں یقین کریں ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے میرے جیسے لوگوں اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ کہتے ہیں یار ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اعتداز حسن نے میانواز شریف کو چور ڈاکو کا اور کہا کہ یہ باغا ہوا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ سوات میں اس وقت ہو کیا رہا اور اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ کہ شہباز شریف کہتا ہے کہ جی عمران خان تو اس نے تو یہ کھا لیا آتا تو اس نے خان صاحب کے لیے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ہر سوات میں جہاں سے اس کے آہ لادلے وزیر مراد سعید صاحب کا بھی تعلق ہے ان کے لادلے چیف منسٹر محمود خان صاحب کا بھی تعلق ہے اور بھی بہت سارے لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کڑے رہتے ہیں لیکن آہ میں یہ کہوں گا کہ ما شاء اللہ اللہ ما شاء اللہ انہوں نے بھی مو سے اوف تک نہیں نکالی اور شاید وہ نکالنا بھی نہیں چاہتے اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے کہ عمران خان کا شاید کوئی ڈیل ہوئی ہے مکمکہ ہوا ہے کہ یار ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے بس آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا میں یہ نہیں کہتا کہ یار ٹی ٹی پی والے ہوں یا کوئی بھی ہو وہ جا کے کسی کے اوپر حملے کرے وہ عمران خان ہو یا پھر کوئی اور پولٹیکل پارٹی اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تین یا چار یا پانچ ملین لوگوں کا علاقہ ہے اور اس کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ دیا ویسے تو آپ کہتے ہیں جی وہاں پہ بڑی ٹوریزم ہے تو وہاں پہ یہ ہے تو وہاں پہ فلاں ہیں وہاں پہ ڈمکہ ہیں لیکن جب اصل کہانی آتی ہے اصل سیچویشن آتی ہے تو پھر سب کے سب آہ سوئے ہوئے پڑے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ گلہ یقیناً سی ام کے پی یا اس کی کیبنٹ سے اور پھر خان بیگریٹ خان عمران خان نیازی صاحب سے اور اس کے بعد پھر ہماری فرڈل حکومت کے جو مولا جٹ صاحب ہیں رانہ سناؤلہ صاحب ہر وقت اس میں کہ ہم تو یہ کر دیں گے ہم تو وہ کر دیں گے یا فار گوڈ سیکھ جو چیزیں کرنے والی ہے میں تو کہتا ہوں کہ باڑ میں جائیے سارا کچھ اگر اگر 2009 یا ایٹ سیون سکس فائی میں جو کچھ ہوتا رہا تو یہ آپ کی جو جو پینتیس چالیس کلومیٹر والی حکومت ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور پھر پشاور کے سی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت چلانا بھائی بھول جاؤ یہ سارا کچھ اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے سواد کی عوام ہے یا پھر مردان کی عوام ہے یا پھر فارٹا پرانا جو فارٹا ہے مومند ہے باجہ وڑ ہے عورق زئی ہے نور ساؤت وزیرستان ہے ہنگو ہے لکی ہے ڈی آئی خان ہے بنو ہے صرف یہ بکتیں گے تو ایسا نہیں ہے بھائی یہ بات آپ لکھ لیں یہ پتر کی لکی رہے کہ اگر وہ اس عوام تک وہ پہنچیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ آپ محفوظ ہو جائیں گے اور آپ سائٹ پہ ہو جائیں گے باغ جائیں گے تو یہ بڑی خام خیالی سب سے بڑی خام خیالی آپ کی یہ یہاں پر یہ جو گیدرنگ ہوئی یہاں پر احمل ولی صاحب اور ہمارے عوامی نشنل پارٹی کے کو لیٹ کرتے ہیں اسفندیار ولی خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ سینیٹر مشتاق صاحب اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ہم نے منظور پشتین صاحب کو وہاں پہ دیکھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ منظور پشتین صاحب میرے خیال پہلے آہ پولٹیکل آدمی تھے جو وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم آہ یہ جو علاقہ ہے پر امن پیسفل علاقہ ہے سوات ویسی پیس کے حوالے سے مشہور تھا مجھے نہیں پتا کہ کیا آہ ایسا ہوا کہ ٹو تاوزن فائف سے لے کے اور ابھی تک اور چلیں بیچ میں چار پانچ سال بہتر گزرے اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہاں آہ اس علاقے کو چنا گیا اور آہ اس پہ حملہ کیا گیا لیکن آہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کے خلاف ڈٹ کر کڑے رہیں گے اور آہ کڑا رہنا بھی چاہیے جو میری responsibility ہے as a citizen آہ پاکستان اور آہ ایسے پشتون تو کڑا ہونا پڑے گا اس کے علاوہ شاید کوئی option نہیں ہو اور جن لوگوں کے سے شاید ہم کچھ امیدے لگا کے بیٹھے ہمیں ویسے تو نہیں رکھتے کیونکہ کہتے ہیں ہیں ان تلوں میں تیل نہیں تو وہ تو پتہ ہے لیکن پھر بھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں اپنے آپ کو آہ اس ملک کے لیڈر کہتے ہیں آہ اپنے آپ کو اس ملک کو protect کرنے والے کہتے ہیں تو پھر ان سے زیادہ امیدے تو نہیں اور نہ رکھنی چاہیے لیکن اپنے سر پہ آئی ہے اور آہ خود ہی جو کچھ کرنا پڑے گا لیکن آہ 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 ای ریلی appreciate آہ 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 کے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں ہیں بینر اٹھائے ہوئے اور کلم اٹھائے ہوئے لیکن کم از کم ہوں نکلے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ نکلے لیکن ابھی تک کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن نظر نہیں آتا ہے اس پہ مجھے بہت حیرانگی ہے جنرل باجوا صاحب لیٹ کرتے ہیں آرمی کو اور پولس کے آئی جی خیبر بختنخواہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں ان کے پاس بھی فورس موجود ہے ہر قسم کی اور سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ خاموشی ہے ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ جس میں ایک ڈرائیور کو مارا گیا بچے دو زخمی اور سکول وین کے اوپر اور یہ سارا قصہ ہوا اس سے پہلے ایک اور خبر آئی تھی کہ باپ بیٹے کو نشانہ بنایا کہ حالانکہ وہ نہ تو ٹی ٹی پی سے تھے نہ شاید عام لوگ تھے وہ کہا نہیں تو خیر کچھ دن پہلے تھی لیکن دب گئی چلیں دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اور اس پہ بھی پروٹیسٹ کیا لوگوں نے کہ ہمیں یہ نامنظور ہے لیکن پھر سوال گھوم پھر کے ساری باتیں ہم کہتے ہیں گھنٹہ بحث کریں یا آدھا گھنٹہ کریں یا دس منٹ کر لیکن کہانی وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ یہ لوگ جب ہم نے اتنے سارے آپریشنز کیے ہم نے اتنی سارے قربانیاں دی اتنا سارا خون بہا اتنا سارا مالی اور جانی نقصان ہوا اکانومی کا کبارہ نکل گیا لوگ ملینز کے حساب سے ڈسپلیس ہوئے اس کے بعد ان لوگوں کا آنا اور وہاں پہ اپنی رٹ کو قائم کرنا یہ زیادہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ پہلے تو چلے کہتے ہیں دو آزار پانچ میں جی وہاں پہ فورسز نہیں تھی چلو وہاں کی لوکل پولس تھی لیکن اب تو وہاں پہ باقاعدہ کینٹ ہے اور باقی ہمارے جو سیکیورٹی اداروں کے علاوہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں کہ دوسرے سپائنگ کے ادارے ہیں انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ وہاں پر ان کی پریزنس ہے پہلے بھی تھی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا وہ رپورٹ نہیں کر رہے تھی یا کیا وجہ ہے یہ سوال میرے جیسے لاکو یا شاید کروڑوں لوگوں کے دماغ میں دل میں اور وہ پوچھتے ہیں لیکن اس کا جواب کوئی نہ شاید دینا چاہتا ہے اور نہ کسی کے پاس ہے کہ یہ لوگ اتنے دور سے افغانستان بورڈر مین منگورہ سے مٹا سے یا پھر ان علاقوں سے چھار باغ سے کافی دور ہے پھر یہاں پہ آنا اور باقاعدہ اپنی پریس ریلیزز جاری کرنا یہ سارا کچھ کر کے اس بات کا انتظار کیوں کیا گیا کہ لاکو سوات اہلیان سوات جو ہے وہ نکلے اور وہ پروٹیسٹ کرے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہاں یا یہ تو ایک بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہو وہ سی ایم بزدار محمود بزدار صاحب ہو عمران خان نیازی صاحب تو خیر الحمدللہ ابھی تک خاموش بیٹے ہوئے ہیں اور وہ کچھ مو سے نہیں نکا وہ بس یہی کہتے کہ ہم نے آپ کو حقیق ازادی دلوانی ہے امپورٹڈ حکومت سے آپ کی جان چڑوانی ہے اور ان کو بگانا ہے اور میں نے خود آنا ہے ان کے تو یہی کانی ادھر ہی بس گھوم کر رہی ہوتی ہے ان کو تو شاید ووٹ چاہیے خیبر پختنخواہ کے لوگوں سے ان کو تو خیبر پختنخواہ کے لوگ اپنے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے چاہیے کہ وہ انزو گیز کی شیلنگ کو برداشت کریں وہ ان کے ساتھ نکلیں آہ میں یہ کہوں گا سادے لوگ ہیں شاید اسی لیے اس کے لیے عمران خان صاحب کو یہ پشتون چاہیے اس کے علاوہ ان کی حق کی بات یا ان پہ آج اگر ایک دفعہ پھر ایک یلغار ہو رہی ہے اور ان کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان صاحب کی حکومت ہوتے ہوگے خیبر پختنخواہ میں روز پشاور بیٹھے ہیں خیبر پختنخواہ کا ہیلیکاپٹر یوز کرتے ہیں اور پھر تعویلے دیتے ہیں کہ یار یہ تو میرا حق ہے استعمال کرنے لیکن اگر نہیں کرتے تو وہاں کی عوام کے رائٹ کی بات نہیں کر رہے وہاں کے عوام کے لیے امن کی بات نہیں کر رہے ساری چیزیں کر رہے ہیں ان کا بس چلے تو شہبہ شریف صاحب کا گریوان پکڑ کے ان کو آہ ان کے کپڑے پاڑ دیں بلاو البٹو زرداری صاحب کا عاصف علی زرداری صاحب کا یا باقی لوگوں کا یار جو کرنے آپ کریں لیکن آپ کو اگر دو دو دفعہ اس خیبر پختنخواہ کی عوام نے الیکٹ کیا ہے اور آپ بھی ان کو اتنا بڑا دوکہ دے رہے ہیں تو بہت ہی افسوس ہے مجھے اور سب سے زیادہ افسوس مجھے پھر اپنی عوام پہ ہے کہ اس کے باوجود وہ زندہ بات زندہ بات کے نعرے لگا رہا اور امن خان صاحب کہہ رہے کہ ہمیں تو بٹایا گیا تھا یار آپ کو بٹایا گیا تھا تو آپ چلے جاتے کیوں کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی تو کیوں کہتے ہیں کہ جی فرانس نے سازش کی تو کیوں کہتے ہیں کہ فلانے کی آپ تو بڑے اماندار بڑے آہ the men of principle آپ ہیں تو آپ کیوں یہ چیزیں کرتے ہیں آپ تو بڑے اصولی آدمی ہیں آپ تو یہ نہ کریں چلے یہ شہباز شریف وغیرہ ہو گئے یا باقی ان کے پارٹی کے لوگ ہو گئے زرداری صاحب کی پارٹی کے لوگ ہو گئے مولانا فلور امان صاحب کے پارٹی کے ہو گئے عوام انشنل پارٹی کے لوگ ہو گئے یا جتنے بھی پارٹی یہ تو سارے بقول آپ کے یہ سارے چور ڈاکو لٹے رہے ہیں تو ان کا تو کوئی اصول نہیں ہوتا وہ تو جو مرضی کر لیں تو آپ کو تو کم از کم آپ آتے اور عوام میں بیٹھتے اور کہتے بھائی میں یہ حکومت نہیں کروں گا کیونکہ مجھے کوئی اور ڈکٹیٹ کیا جا رہے لیکن لیکن اب آج کل جو ہے آزم سواتی صاحب کو گریفتار کیا گیا اور مصطفیٰ نواز کوکر نے اس کی مضمت کی کنڈیم کیا اس ایشو کو کہ جی آپ نے فوج کو اور پتہ نہیں کس کو آہ ان کے خلاف بات کی ہے افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک آہ عوامی آزم سواتی صاحب سے ہمیں لاک اختلاف صحیح لیکن کون سا ایسا گناہ عظیم کیا ہے جس کے اوپر آپ ان کو گریفتار کر رہے ہیں جس وقت ایک غریب بینز گائے والے کے ساتھ اس نے مار پیٹ کی تھی اس پہ کوئی گریفتاری نہیں ہوئی تھی آزم سواتی صاحب کی کیونکہ اس وقت وہ حکومت میں تھے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو لوز ہیں قوانین ہیں یا حکومت ہے یہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے فائدے کے لیے سب چیزوں کو استعمال کرتی ہے عوام کو کہتی یا آپ تو ہماری لیے مطلب بیڑ بکریوں سے زیادہ احسیت آپ کی نہیں ہے ایک جائے گا دوسرا آئے گا چہرے بدلیں گے سب کچھ وہی رہے اور طریقہ کار بھی وہی رہے گا اگر ہمیں کوئی بات پسند آپ کی نہیں آتی تو آپ کو رگڑا دیں گے آپ کو ڈنڈا دیں گے ہاں اگر آپ کی بات ہمیں پسند آئیں گے تو ہم آپ کو اپنے سینے سے لگائیں گے اللہ اللہ خیر ساللہ تو سلسلہ یہ چل رہا ہے دیکھتے ہیں اپ ڈیٹس آ رہی ہیں آہ مختلف علاقوں سے اور جو جو بھی آتی ہے تو یقیناً آپ اس فلیٹ فارم کو اس چیزوں کو دیکھتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آہ کہ جو فرسٹ اینڈ نیوز ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اپنے سورسز سے بھی آہ خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں آہ جو جو مل رہی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آپ کو یہاں پہ کوئی ہم بڑی بریکنگ نیوزیں دے رہے ہیں لیکن آہ ایک اور ایک جو عوام کے ساتھ جنتہ کے ساتھ ریلیٹڈ مسئلہ ہے اس کے اوپر بات کرنا آہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ریسپونسیبیلیٹی میں اور میری جیسے اور بہت سارے لوگوں کے اوپر آتی ہے خیرے نیوے بل سیو اگین اندھا آدھا نیوز اپڈیٹ تب تک کے لئے ٹیک کرنے باہر